لیکن دل سے سننا لاکھوں حدیثوں کا یاد کرنے والا محدیث عیسائی ہو کے مرا جب وہ عیسائی ہو کے مرا تو لوگوں کو بڑی ورچن ہوئی کہ یہ عیسائی مردد کیسے ہو گیا عیسائی کیسے ہو گیا تو اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا توجہ کریں اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا سچ بتا عیسائی ہونے کی وجہ کیا بھی کیونکہ بیوی انسان کو اچھی طرح جائے اسٹیک پہ تو کوئی مترکی آکے بیٹھ جائے گا جالی طور پہ سوکار تقوی اختیار کر لے گا گردن چھکا کے بیٹھنا تقوی نہیں ہے فاروق عظم کے دور میں فاروق عظم نے دیکھا ایک مسجد نبی میں سر چھکا کے بیٹھا ہے گردن چھکا کے تو اس کے گردن پہ فاروق عظم نے مکہ مارا فاروق عظم بھی فاروق عظم حضور کے تربیہ دیافتہ تھے اس کی گردن پہ مکہ مار کے فرماتے ہیں او مکار گردن میں تقوی نہیں ہے تقوی ہاں ہونا تقوی دل میں ہے گردن چھکانے کی بجائے اللہ کے لیے دل چھکا اس کا نام تقوی ہے جب وہ مہتیس عیسائی بنا تو لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا سچ بتا بیوی اچھے سے جانتی ہے شوہر کو تیرا شوہر عیسائی کیسے بنا کیوں بنا اس کی وجہ سنے اس نے کہا میں حق کی طور پر کیسے بتا تھا کہ یہ دل چانتی ہے کیسے عیسائی بنا لوگ پریشان ہوئے لوگوں نے دعا کیا اللہ ہمیں اس کے حال پر مطلعہ فرما ہمیں اس کے حال کی خبر دے اللہ والوں نے دعا کی تاکہ ہم عبرت حاصل کرے لوگوں کو بتائے کہ یہ مسلمان سے اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ محدیث عیسائی کیوں بنا تو وہ خواب میں نظر آیا عذاب الہی میں مبدلہ جہنمن کی آگ میں جل رہا تھا پوچھا لوگوں نے یہ بتا تجھے قسم ہے کہ تو عیسائی کیسے ہو کر مرا تو اس نے کہا بات اتنی ہے کہ جب میں جنابت سے ہوتا یعنی بیوی کے ساتھ قربت کرتا اور جب گسل مجھ پہ فرض ہوتا گسل تو میں کرتا تھا لیکن میں ایسا کہتا تھا کہ یار اسلام میں گسل کرنا کیوں ہے وہnieسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں گسل نہیں ہے جنابت کا ہمارے مذہب میں گسل ہے ان کے مذہب میں گسل نہیں ہے گسل نہیں کرتا تھا ایسا نہیں ہے کرتا تھا لیکن عیسائیوں کی ایک چیز کو وہ اچھی نظر سے دیکھتا تھا شوق کی نظر سے دیکھتا تھا اسی ایک وجہ سے وہ عیسائیوں کی چیز میں اس نے توجہ کرنا عمل نہیں کیا عمل نہیں کیا اس کو اچھی نظر سے دیکھا اللہ کی خفیت تدبیر خدا شان والے کی غیرت اللہ نے اس کا ایمان چھینا عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے پر ایمان چھینا اور اس کو عیسائی بنا دیا میں یاد ہی اللہ فلا مغلالا و میں ادلیلہ فلا حادی اللہ اللہ جسے ہدایت دے اسے وہی گمرا نہیں کر سکتا اللہ جسے گمرا کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وہ عیسائیوں کے اس عمل پر عمل نہیں کرتا تھا اس کو اچھا کہتا تھا اور اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھتا تھا اب میرے بھائیوں بتاؤ اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھے اور عیسائیوں کے ایک چیز کو اچھا سمجھے تو ایمان چلا جاتا ہے اب ایمان والو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو تم عیسائیوں کی چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے ہو بلکہ اس پر عمل کر رہے ہو یہ داڑیاں مدانا کس کا طریقہ ہے عیسائیوں کا طریقہ یہ کرسمس منانا یہ نیو یر جو ہے وہ لوگ جو مناتے ہیں اس میں ناج گا کر کے مناتے ہیں اللہ اکبر اس سے ان کی مشابہت کرنا اسی طرح جو ہے وہ پیدائش کے موقع پر بلکیاں تھوکنا کیک کاٹنا ان کیک کوئی دوسرے کے موپے ملنا آپ بتاؤ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے میرے بھائی اللہ اکبر آپ مجھے بتاؤ پھٹیوں بھی پہنڈے پہن کر اپنے سطر کو بے نقاب کرتے ہو اپنے سطر کی نمائش کرتے ہو یہ کس کا طریقہ ہے گھٹنے کے اوپر برموڈا پہن کر جوان پیٹیوں کے سامنے گھومتے ہو جوان پہنوں کے سامنے گھومتے ہو بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہے اللہ اکبر کانوں میں ائر فون لگا کر گفتی آشار کے مشتمل جو گانے سنتے ہو یہ کس کا طریقہ ہے نشو اور شراب کو پرموٹ کرتے ہو یہ کس کا طریقہ ہے نادان انسان اتنا بڑا مہدیس اس کام کی ایک چیز کو حقیر سمجھنے سے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے سے اس کا ایمان چھین لیا گیا ہم نے تو پوری زندگی یہودی عیسائی اور مشرقین کے طریقے پہ کر دی ہے کھانا کھائیں تو مشرقین کا طریقہ شادی بیعہ کریں تو مشرقین کا طریقہ بولو کیا حال ہوگا زبان پہ کلمہ جاری ہوگا یا نہیں اس کی فکر کون کرے یاد رکھنا چھ آخر موت ہے موت